ساتھ مجود زمیر عیدر صاحب کسی تارف کے برے اپنا پروگرام ایک بڑا معروف پروگرام اس کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں انکر بھی ہیں جناب ساکب بشیر صاحب کسی تارف کے معتاج نہیں کوٹ رپورٹر ہیں اور بہت سے جو گوشے ہیں پیچیدہ ان سے ہمیں جو ہے بڑے آسانی سے ہمیں وہ رپورٹ کرتے ہیں جناب آخر میں میں سے جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ یہ عالمی دنیا کیا ایک عالمی جنگ کی طرف پڑھ رہی ہے ساکب بشیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں حضور سوال بہت سے ہیں کچھ جنرل سوال تو میں آپ سے بعد میں کروں گا جو آج کر ہم معاملات دیکھ رہے ہیں ایک طرف جو ہے میں دیکھ رہا تھا اگر اجازت دے مجھے تھوڑی سی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے اینکر جو ہیں موصوف ایک جج صاحب کی اس طرح تعریف اور زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے اور ان کے خانوادے اور اجداد کی جو کانٹریبوشن ہے اس ملک کی تخلیق میں اس کا ذکر کر رہے ہوتے نظر آتے ہیں اور دوسری جانب کوئی اور صاحب نظر آتے ہیں یہ ایک بڑی سیڈ سٹیٹ آف افیرز ہے جو بھی انہیں کہیں گلیوں میں اور ملوں میں شروع ہو چکا ہے اس میں بعد میں بات کروں گا مگر حضور یہ سکسٹی تری اے اتنا اہم کیوں ہے جس کے لیے فوری طور پر ٹیک اپ کیا گیا ایک جج صاحب اٹھ گئے دوسرے جج صاحب کو بٹھا دیا گیا اور کہا کہ وہ نہیں تو بھئی یہ اب ہو کے رہے گا کیا اتنی جلدی ہے کیا اس کے بعد ہماری ملک کے سارے مسائل حال ہو جائیں گے سکسٹی تری اے اگر جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے یا صافن ہو جاتا ہے جناب ساکر بشیر صاحب جی سکسٹی تری اے جو ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ووٹ اگر کوئی پارٹی پالیسی کی ہٹ کر ووٹ دیتا ہے تو وہ ناہل ہوگا یہ اریجنل جو آٹی اس میں لکھا ہوئے آٹیکل میں تو جو سکسٹی تری اے ایک تشریح ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اس کے خلاف یہ نظر ثانی ہے اور اس وقت نظر ثانی کی بہت اہمیت ہے ویسے جنرلی تو یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیوشن عدالتوں کو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے یہ بھی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیوشن تھی لیکن اس کیس کا اس وقت مقصود سیاسی حالات میں لگنا یہ عدالت کے لیے بھی بڑا سوالیاں نشان ہے کیونکہ پیشلے تقریباً دو اڑھائی ہفتوں سے حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ سکسٹی تری اے میں ہم اس کو اریجنل حالت میں بحال کریں گے اور اس کے بعد بیس سپٹمبر کو اچانک ایک آرڈینس آتا ہے سپریم کورٹ کی کمیٹی تبدیل ہوتی ہے اے کی جن میں سارے معاملات ہو جاتے ہیں آرڈینس بھی آنا کمیٹی تبدیل ہونا نئے کمیٹی بننا اجلاس بھی بلانا سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد سکسٹی تری اے کو ہی مقرر ہونا یہ اس نے ویسے کافی سوالات چھوڑے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جوریچری کے لحاظ سے بھی اور حکومت کے لحاظ سے بھی اور حکومت وقت اس وقت بڑا بیتابی سے انتظار کر رہی ہے کہ سکسٹی تری اے کی ان کی نظر سانی منظور ہو تاکہ فلور کراسنگ کا جو رستہ ہے وہ ان کے لیے کھل جائے اور وہ آسانی سے ترامیم کر سکیں اور آج کی جو سپریم کورٹ میں سوالات تھی وہ سوالات بھی تقریباً وہی پتہ دے رہی ہے جو سب کو پہلے ہی پتہ ہے اور اس وقت جو بینچ ہے وہ بینچ بھی تقریباً ماضی میں ہم نے دیکھا تھا جسٹس بندیال جو ہے ان کے دور میں ہم خیال بینچز کا ایک تصور تھا اور یہ اس دور میں ختم ہو گیا تھا لیکن اب جو ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے اور ایسے نظر بھی آ رہا ہے کہ اب جو بینچ سمات کر رہا ہے یہ بھی ہم خیال بینچ ہی بزاہر آج جو بینچ پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں اور علی زفر نے کہا ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہ قانونی ہے غیر آئینی ہے اور جسٹس منصور نے بھی جو کمیٹی پر اور بینچ پر جو ہے سوالات اٹھائے اپنے خاتمیں اسی طرح کے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اس بینچ کے ذریعے تو اگلے چیف جسٹس منصور جو ہے وہ اپنے دور میں اس فیصلے کو ریورس کر سکتے ہیں اس بیس پہ حصل میں اس وقت شاید بہت دور دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ اس فیصلے جو جس طرح کمیٹی بنائی کئی کمیٹی مطلب تین کی تھی دو کی فیصلے کر رہے ہیں وہ اجلاس کر کے جو ہے وہ بینچز بنائے جا رہے ہیں اور اگر یہ فیصلہ فرض کرے کل یا پرسو آ جانا ہے جو بظاہر لگ رہے تو اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ ترمیم کر دیتی ہے اور ترمیم میں ملٹیپل جو ہے وہ چیزیں ہیں جہاں پہ عدلیہ کے پر کٹنے اگر جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چھبیس اکتوبر کو ایک پاور ریس اختیارات کے بغیر چیف جسٹس ہوں ان کے اوپر ایک آئینی عدالت بیٹھی ہوئی ہو جو کنٹرول کر رہی ہو اور اس کے فیصلے ان پر بائننگ ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک شاید جو ہے وہ دیر ہو چکی ہوگی جو کچھ ہونا ہے یہ اگلے جو ہے چوبیس پچیس دن میں ہی ہونا ہے اور اگر سیناریو تبدیل ہو گیا اختیارات ختم ہو گئے اختیارات میں کمی آ گئی آئینی عدالت بن گئی اور اگر فرض کریں کہ وہاں پہ بھی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب فرض کرے کہ ایسی کوئی سٹویشن بن جاتی ہے حکومت لے آتی ہے ان کو تو پھر تو میرا خیال میں کہ سیناریو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا ساکر صاحب حکومت کیوں پریشان ہے محکومتی اتحاد پورے کا پورا پریشان ہے اور چھبیس تاریخ سے پریشان ہے چھبیس اکتوبر سے آج بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ چھبیس اکتوبر کے بعد ری رائٹ نہیں کیا جائے گا اس لیے ہم نے پہلے ہی بنانی ہے حکومت کیوں پریشان ہے چھبیس آتی آئے حکومت کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی جیسے منصور علی شاہ صاحب ٹھیک ہے ان سے توقعات ہیں لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو گھر بھیج دیں گے پورا الیکشن کھول دیں گے ایسا کوئی بھی میری اسیسمنٹ کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان تو ان کی پریشانی بنتی بھی ہے فارم فورٹی سیون کے الزامات ہیں کچھ ایمین ایز جو ان کے الیکشن پٹیشنز پرننگ پڑی ہوئی ہیں اگر وہ ہی آگے چل پڑیں تیزی سے عدالت صرف کہہ دیں کہ ان کی فیصلے کر دیں تو وہ ان پر اثرات تو آ سکتے ہیں حکومت پر اور یہ جنرمن اثرات بھی ہیں کہ آپ کے پاس اگر فارم فورٹی سیون کے اگر ایمین ایز ہیں یہ حکومت ہے روٹ ہے یہ آپ کا ضمیر ایدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف یہی ہے ان کے خیال میں اور آپ کے خیال میں بھی کہ یہ جو فارم فورٹی سیون ہے یہ رات کو ہمیں سونے نہیں دیتا یہ رات میں خوابوں میں آ کے ہمیں ڈراتا ہے اور ہم اس طریقے سے جو ہے کیمو تھراپی کرنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ مریض یہ کیمو تھراپی ہو جائے گی کامیاب جو ہم کرنا چاہتے ہیں میں فیگیوریٹیو لی اور معاورتاً کہہ رہا ہوں زمیر ایدر صاحب بہت بہت شکریہ سعید کاجی صاحب کا دیکھیں ابھی ممیہ شاید نے ساکر بشیر سے پوچھا کہ جناب کیا کوئی خوف پر ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ منصور علی شاہ صاحب آ جائے اور ریڈ آئیٹ کرنے تو یہ ساری ایکسرسائز ہوئی اس لیے رہی ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہو اور خوف یہی ہے اور پورٹی سیون والی بات پر چلیں ابھی دیکھیں بہت ایک لمبی کہانی ہے کہ ٹرائیڈینلز بنتے ہیں ٹرائیڈینلز میں کیسز جاتے ہیں وہاں پہ جا کے مطلب ایک لمبی کہانی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پورٹی سیون ایکٹری اتنا ہانٹنگ ہے گورنمنٹ کے لیے لیکن دوسری بات ہے وہ بلکل صحیح بات ہے کہ ابھی جو سیسی تری اے کو یہ بلکل جس پر افعلہ آ جائے گا اور خوف صرف یہی ہے اور افعلات یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ تیار ہیں یا آپ کو یہ یاد ہوگا بلاوے بھٹو زرداری صاحب نے ایک دفعہ بولا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب کو رازی کر لیں لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو تب بھی ہم نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ وہ کوشش ہے کہ نمبر گیم کس طرح پوری کرنی ہے ہاں اگر یہ ہو جاتا ہے کہ فلو پروسنگ اگر رہتی بھی ہے تو بورٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے تو پھر شاید حکومت کامپورٹیبل ہے زمین ایدر کیا پھر نمبر گیم پوری کرنے کے لیے ہمیں کسی نئے چھانگا مانگا کہ ضرورت ہوگی یا کیا سلسلہ ہوگا یا باغ جناہ ہو جائے گا یا کوئی اور جنگل تلاش کریں گے کیسے ہوگا نہیں نہیں دیکھیں آپ تو جنگل ہی جنگل ہے مطلب جہاں سیولائزیشن ہے وہ بھی جنگل ہے صحیح کائی صاحب میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ یہ ابھی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ پڑھوی کپٹل یہ بھی ایک جنگل ہے یہ کوئی سیولائزیشن یا سیولائز ایڈیا نہیں ہے کوئی دولپڈ ایڈیا نہیں ہے یہ بھی جنگل ہے تو یہ جنگل تو بہت دنوں سے لگا ہوا ہے وہ چھانگا مانگا تو بڑے دنوں سے چل رہا ہے بہت دنوں سے چل رہا ہے اور وہ اسی وجہ سے چل رہا ہے اب آن ٹاپ آف ایڈ میں نے پچھلے ہفتے ایک بات تو ہے ایک ڈیفرنس تو ہے اگر اسے عدالتی اعتبار مل جائے عدالتی کور مل جائے قانونی کور مل جائے تو پھر تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو بلکل یہی تو ہے جی تو وہ جس کو ابھی لوگ شاید ذہمت سمجھ رہے ہیں اس کو رحمت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے اپنے پروگرم میں بولا تھا کہ ایک انتہائی اہم دوست ملک نے بھی مولانا فضل الرمان صاحب کو کہا ہے کہ بھئی تھوڑا سا کچھ خیال کر لیں مطلب یہ نہیں کہ جی آپ کی کریں ان کی ہلپ کریں لیکن کہا 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 کہ جی آپ کچھ نہیں کنسیدر کر لیں معاملات شاید ضروری ہیں پھر آئندہ آنے والی جوڑی جو ہے وہ شاید کوئی پرابلم کرسکتی ہے تو کیوں نہ بہتر ہے کہ آج ہی ہم اس کو پان کو روک لیں ساکر بھائی میں آپ کے طرف ہوں گا کل پھر سمات ہوگی لیکن وقلہ جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ لاہور سے بھی چل پڑے ہیں فیصلہ بات سے بھی چل پڑے ہیں یہاں کے وقلہ بھی تیار ہیں کل کوئی بڑا احتجاج ہونے والا ہے سپریم کورٹ کے سامنے آپ کے لئے آپ کے پاس کیا خبر ہے اور کیا یہ وقلہ تحریک جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے یا کل سے شروع ہوگی ایک تو وہ پی ٹی آئی کے وقلہ ہیں جو پہنچ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی سے ہٹ کر بھی وکیل جس طرح آج بلوچستان بار کانسل ہے یا بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے کراچی بار ہے لاہور ہائی کورٹ بار ہے وہاں کے وہ وقیل جو ہے وہ اگر وہ نکلتے ہیں اگر جو الیکٹڈ بارڈیز ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں تو پھر سچویشن بدل سکتی ہے کیونکہ جوڈیشری کے اندر خاص طور پر سپریم کورٹ کے اندر جو چیف جیسس کازی فائیسا نے تین رکنی کمیٹی تھی دو ہی بیٹھ کے سارا کچھ کر دیا اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اورڈینس کو بھی منظور کر لیا اور فل کورٹ بھی نہیں بلا رہے تو اس پر جوڈیشری کے اندر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کوئی سوچ موجود ہے کہیں نہ کہیں اس کا بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں آ سکتی ہیں اب کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے لیکن ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس سے بھی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں اگر جو ہے وہ حکومت وقت ایسی کوئی طرح میم بھی کرتی ہے جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہ جو جوڈیشری کی عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے جو بنیادی حقوق کی حوالے سے پہلے جو ڈرافٹ آیا تھا اس میں آرٹیکل ایٹ میں جو بنیادی حقوق کی پروٹیکشن ہے یا آرٹیکل وان نائٹی نائن میں تبدیلی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کو خاص طور پر عدلیہ کی آزادی جس کو آپ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے یا اس کو اتنا نہیں کر سکتے کہ پورا ایک پرپلر ہی ختم کر دیں کیونکہ جو پہلا ڈرافٹ تھا اس کے مطابق تو پورا ایک سٹرکچر جو ہے وہ ختم کیا جارہا پورا حکومت ایگزیکٹیو اپنا کنٹرول اس پر رکھنا چاہ رہی تھی اور رکھنے کا جو پلین ہے اگر اس طرح کی سٹویشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ ریاکشن جو ہے وہ متوقع ہے اگر بکلا جو ہے وہ باہر نکل آئے اور جس طرح چیف جسس سابق جو چیف جسس افتخار محمد چودری وہ مختلف باہر اسوسکیشن میں جا کر خطاب کرتے تھے مختلف لانگ مارچز ہوئے اتجاج ہوتے تھے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے باہر آجائے ابھی تک عدلیہ کے اندر سے کچھ جس سہبان جو ہیں وہ باہر آسکتے ہیں اور باہر سے خطاب کر سکتے ہیں سوالے سے بلکل جس طرح سیچویشن جس ٹینس سیچویشن میں جا رہی ہے اور اس میں میرا خیال میں کوئی رستے سارے دروازے بھند ہو جو کہ ایک فری کین کے تو اس میں کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں آہدہ چند دنوں میں کیونکہ یہ جو رستہ جو کھولا جا رہا ہے صرف ایک سوال یہ تھا کہ بہتر یہ ہوتا کہ مقصود سیاسی علاعت میں آؤٹ گوئنگ چیف جسس جن کے پچیس دن رہتے تھے وہ سکسی تری اے کو ارجن کر دیتے بعد میں سن لیتے یا آئی سے اپریل فیروری میں جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہوتے تو اور سیچویشن ہوتی ہے سوال نہ اٹھایا جاتا ہے